اسلام علیکم آج ہم بنائیں گے چکن سیخ کباب بہت ہی جوسی اور بہت ہی سوفٹ سیخ کباب بنیں گے آپ میری ریسیپی کو سٹیپ پا سٹیپ فولو کریں تو انشاءاللہ بہت ہی زبردست کباب بنیں گے اس کے لئے ہمیں چکن کا کیمہ چاہیے چکن کا کیمہ ہاف کیجی میں لے رہی ہوں اور یاد رکھیں کہ چکن کے کیمہ آپ تھائیس کا لیں تو اس سے زیادہ ہی جوسی بنتے ہیں اس کے علاوہ بھنا ہوا میدہ ہمیں چاہیے تقریباً ٹو ٹیبل سپون میں نے سادہ میدہ لے کر اس سے میں نے ڈرائی روست کر لیا تھا اس کے علاوہ گھی ہمیں چاہیے ٹو ٹیبل سپون یہ ہم یوز کریں گے کباب کو نرم کرنے کیلئے اس کے علاوہ نمک حضب زائقہ میں یہاں پہ ٹو ٹی سپون لے رہی ہوں بھنا اور کٹا ہوا دھنیا وان ٹیبل سپون بھنا ہوا اور کٹا ہوا زیرا وان ٹی سپون چاٹ مسالہ وان ٹی سپون فریشلی گرانڈ بلیک پیپر وان ٹی سپون یعنی کے تازہ پیسا ہوا گرم مسالہ یہ بھی تازہ پیسا ہوا ہے وان ٹی سپون جو نورملی ہم گرم مسالہ یوز کرتے ہیں ریڈ چلی یعنی کے سوف مرچ کا پاوڈر ٹو ٹی سپون ہلدی پاوڈر ہاف ٹی سپون اور اس کے علاوہ ہمیں پیاس چاہیے ہوں گے پیاس چاہیے ہمیں ہری مرچے چاہیے اور لہسن اور آدھرک سب سے پہلے ہم نے پیاس پیاس لینی ہے پیاس میں تقریباً دو عدد لوں گی میڈیم سائز کی جسے میں نے ایسے کر کے رفلی چاپ کر لیا ہے اس کے علاوہ لہسن کے جوے ہمیں چاہیے پانچ سے چھے عدد ایک انچ کا آدھرک کا ٹکڑا ہمیں چاہیے تین سے چار عدد ہری مرچے ہمیں چاہیے سب سے پہلے ہم پیاس کو آدھرک لہسن اور ہری مرچوں کو چاپر میں ڈال کر اچھے سے چاپ کر لیں گے بلکل ہی فائنلی چاپ اسے کرنا ہے اگر آپ کے پاس چاپر نہیں ہے تو آپ اسے نائف کی مدد سے بھی بھریک بھریک کر کے کٹ لیں یہ ہمارا مکسٹر ریڈی ہے اچھے سے چاپ ہو گیا ہے اب ہم مکسٹر کو ایک چھلنی میں ڈالیں گے آپ اسے موسلین کلوت یا پھر چیز کلوت سے بھی ایسے کر کے ڈوین کر سکتے ہیں کہ اس کا ایکسس جو وارٹر ہے وہ اس سے نکل جائے ایسے کر کے ہم اسے اچھی طرح سے نچوڑ لیں گے اس کا جو ایکسس وارٹر ہے یہ اس سے نکل جائے گا اور ہم اسے ایک بول میں ایڈ کریں گے اس کے بعد ہم اس میں کیمہ ایڈ کریں گے کیمہ اچھی طرح سے باریک پیسہ ہونا چاہیے ساتھ ہی ہم سارے مسالیں اور گھی اور جو کہ میں نے آپ کو میدہ بتایا تھا آل پرپس فلار جو کہ میں نے ڈرائی روست کیا ہوا تھا وہ بھی ہم اس میں ایڈ کر لیں گے سب چیزیں ایڈ کر لینے کے بعد ہم اسے اچھی طرح سے مکس کریں گے اچھی طرح سے مکس کر لینے کے بعد ہم اسے تقریباً ٹو ٹو ٹری آرز کے لیے میرینیشن کے لیے چھوڑ دیں گے جتنا زیادہ اس کا میرینیشن ٹائم ہوگا اتنے ہی کباب اچھے بنیں گے یہ ہمارے کباب کا جو کیمہ ہے وہ اچھے سے میرینیشن ہو گیا ہے اب ہم اسے ایک ایسے بال میں ڈالیں گے جس کے اوپر کور ہو اور جسے ہم بعد میں کور کر سکیں یہ سٹیپ جو ہے یہ آپشنل ہے لیکن اس سے اس کا ٹیسٹ جو ہے انہینس ہو جاتا ہے اور بالکل ہی ریسٹورنٹ سٹائل کا ریسٹورنٹ سٹائل کے کباب بنتے ہیں ایسے کر کے ہم اس کے بیچ میں ایک ویل سا بنائیں گے اور اس کے بیچ میں ہم فائل کا ایک پیس رکھیں گے یا کپ رکھ لیں گے اور اس میں بالکل ہی دہکتا ہوا کوئلہ ڈالیں گے ایسے کر کے ہم ایک کوئلہ رکھیں گے کوئلے کو میں نے آلڑی دہکا لیا ہے اس کے اوپر ہم تھوڑا سا آئل ڈالیں گے اور ڈھکن ڈھک کر اسے ہم ایسے ہی چھوڑ دیں گے جب تک کہ یہ سارا ایبزورب نہ کر لے جب سارا سموک ایبزورب کر لے تو اس کے بعد ہم اس میں سے کوئلہ نکال کر پھینک دیں گے ڈسکارڈ کر دیں گے اب ہم ایسے ایک میٹل سکیور لیں گے تھنڈا پانی لیں گے ہاتھوں کو گیلا کریں گے اور کباب آپ کے اپنی مرضی پر ڈی پینڈ ہے کہ آپ چھوٹے بنانا چاہیں یا بڑے تو میں ہاں پہ میٹیم سائز کے بنا رہی ہوں ایسے کر کے ہم اسیخ میں جو ہم نے کیمہ لیا تھا وہ ہم ایسے کر کے اس پر لگائیں گے اور اس کو شیپ دینے کیلئے ہم ہاتھوں کو گیلا کریں گے اور اس کو مزید ایسے پھیلاتے جائیں گے اوپر تک لے کر جائیں گے اور اس کو برابر کر کے ہم اس کے اوپر پھر تھوڑے سے نشان لگائیں گے انگلیوں سے یہ آپشنل ہے لیکن اس سے یہ ہے کہ اس کا جو فائنل لک ہے وہ اچھا آئے گا یہ آپ دیکھ سکتی ہیں کہ ہمارا کباب تیار ہے تو اس طرح سے ہم سارے تیار کر لیں گے اور بلکل ہی آہستہ آہستہ کر کے ہم اسے سیخ سے اتار کر پلیٹ میں رکھتے جائیں گے بلکل ہی سٹیبل ہے یہ کیمہ آپ اسے آسانی سے بنا کر ایسے کر کے پلیٹ میں رکھ سکتی ہیں اور اس سٹیج پر آپ اسے فریز بھی کر سکتی ہیں فرائنگ کرنے کے لیے ہم ایک فرائنگ پین لیں گے اور اس میں تھوڑا سا آئل ڈالیں گے تقریباً ون سے ٹو ٹی سپون جسٹ اسے گریز کرنے کے لیے اور اس کے بعد ہم اس میں دو سے تین عدد کباب ایک ٹائم اٹ اٹا ٹائم ڈالیں گے زیادہ نہیں ڈالنے بس دو سے تین کباب ہی اگر بڑا فرائنگ پین ہو تو آپ تین سے چار بھی ڈال سکتی ہیں ہلکا ہلکا سا ہم اس کے اوپر آئل ڈالیں گے اور جب یہ ایک سائیڈ سے براؤن ہونا شروع ہو جائے تو تب ہم اس کی سائیڈ پلٹیں گے سائیڈ ہم نے بالکل ہی آہستہ سے پلٹنی ہے میڈیم ہیٹ پر ہم نے کباب کو فرائے کرنا ہے یہ آپ دیکھ سکتی ہیں کہ اب یہ آہستہ سے میں نے اس کو پلٹ دیا ہے ایسے کر کے ہم اسے اچھی طرح سے چاروں طرف سے پکا لیں گے ہلکے ہلکے سے اسے ٹرن کر لینا ہے اگر آپ چاہیں تو آپ اسے طوے پر بھی بنا سکتی ہیں اور جب چاروں طرف سے اچھی طرح سے کلر آجائے میڈیم ہیٹ پر ہم نے اسے پکا لینا ہے جب اچھے سے کلر آجائے تو تب ہم اسے ڈیش آؤٹ کریں گے یہ آپ دیکھ سکتی ہیں کہ اس کا اچھے سے کلر آنا شروع ہو گیا ہے اب ہم اسے ڈیش آؤٹ کریں گے تو یہ ہمارا کباب ریڈی ہے اس طرح سے ہمارے سارے کباب ریڈی ہیں آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے اور اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے اور ہمیں جوائن کیجئے ہمارے فیس بک پیچ لائیولی کوکنگ پر تینکیو فور واشنگ تینکیو فور واشنگ